موسیقی یہ سیٹیفکیٹس جو ہوتے ہیں نا سپینش کے اے ون سے شروع ہوتے ہیں پھر اے ٹو بی ون بی ٹو تک اے ٹو کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہت زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں اگر آپ لکھنا نہیں جانتے یہ تین ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں ڈیفرنٹ بندوں کے یہ کل پر سو ہی نکلے ہیں ان تینوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ پہلے جو اوپر والے دو ہیں وہ نو آپ تو کیوں ہوئے ہیں ان کا گروپ ون اور گروپ ٹو میں سے کس جگہ پہ آ کر انہوں نے نمبر کم لیے ہیں جس کے وجہ سے وہ فیل ہو گئے ہیں اور جو نیچے والا ہے وہ آپ تو ہے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آئیم شور کہ آنے والے دنوں میں بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ مس کر سکتے ہیں میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اسپیشلی سپین میں رہتے ہوئے ہم دوسرے ملکوں کا جب حیال ذہن میں لاتے ہیں تو کن چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس پہلے کلیئر کروائیں سیٹیزنشپ پہلے لیں یو ای کارڈ کا کیا کریں اگر ہم پرتگال سے پانچ سال کا کارڈ لے کے وہاں کے سیٹیزنشپ لے لیتے ہیں تو کیا وہ بیسٹ ہے یا سویڈن میں جا کے اگر یو ای کارڈ چینج کروالیں سنی پھیلا دیتے ہیں جی جرمنی میں پانچ سال کا قانون پاس ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ریکوارمنٹس ہیں اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں آپ کی تنہا کتنی ہونی چاہیے آپ کو جرمن لینگویج کھان تک آنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اپنی چینل میں وقتاً فوقتاً لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آنے والے دنوں میں وہ آپ تک ڈیریکٹ ایک میسیج کی شکل میں مل جائے کہ آپ کے پاس انفرمیشن آسکے اچھا بات کرتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ پہ جو اوپر ریزلٹ ہے پونٹی فائی پوائنٹ سیونٹی ون نو آپ تو گروپ ون میں دو گروپ ہوتے ہیں پڑھنے والا لکھنے والا انٹرویو والا مین چیز ہے کہ جو ایکزیم ہوتا ہے اس میں دو گروپ سے ہیں ان بھائی نے گروپ ون میں سکسٹین نمبر لیئے ہیں کمپریسن دلکتورا پڑھنے والے میں سے اور ایکسپریسیون انٹریکسن ایکسکریتاس کہ جو لکھنے والا ہے فار ایکزیمپل ان کو لکھنے کا ای میل تھا کیونکہ دو چیزیں آتی ہیں لکھنے کے لیے ایک ای میل کا جواب لکھنا ہوتا ہے اور ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے مضمون لکھنا ہوتا ہے اس میں سے انہوں نے نائن پوائنٹ سیونٹی ون لیئے تھے آل ٹو گیدر ان کے تھرٹی نمبر ہونے چاہیے تھے اگر تیس نمبر آپ کے آ جائیں تو آپ پاس ہیں گروپ ون میں لیکن ہوا کیا ہے کہ انہوں نے پڑھنے والے میں سکسٹین نمبر لے لیئے ہیں اور جو لکھنے والا ہے اس میں نائن پوائنٹ سیونٹی ون آل ٹو گیدر وہ ٹونٹی فائی پوائنٹ سیونٹی ون نمبر بن رہے ہیں اور آکے دیکھیں انہوں نے لکھ دیا نو آپ تو کہ یہ بندہ پاس نہیں ہے اب اس میں سے ہمیں چار پوائنٹ تیس فور پوائنٹ تھرٹی نمبر چاہیے تو یہ بائی پاس ہو سکتے ہیں لیکن گروپ ٹو میں کیا ہے کہ گروپ ٹو میں انہوں نے ٹونٹی فائیو میں سے ایٹی نمبر لیئے آہ آدیٹی واج جو وہ ٹیپ پہ لگاتی ہیں یا آوڈیو میسج پلئر کرتے ہیں اس کے اندر سے اور اس کے بعد انہوں نے ایکسپریسیون آئینٹریکسیون اورالس جو انہوں نے بات کی ہے اندر وہاں پہ جو انٹروی ہوتا ہے شروع میں جا کے آپ کا پہلے دن جو بولنے والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے 14.47 لیئے ہیں all together 32.47 اس میں سے وہ پاس ہو گئے ہیں تو مسئلہ کہاں پہ آیا ہے لکھنے والا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا اب لکھنے والے ٹیسٹ میں چار پانچ لائنز بھی آپ صحیح لکھ دیتے تو آپ پاس ہو جانا تھا آپ نے کیونکہ ہوتا کیا ہے انہوں نے چالی سے پچاس لفظ کہا ہوتا ہے پاس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لکھنے ہیں اگر چالیس پچاس لفظ لکھ دیتا ہے بندہ تو آپ پاس ہو سکتے ہیں اچھا ابھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ بھائی اپیل کریں ریکورسو کریں اسی ریزلٹ پہ جہاں پہ آپ کا یوزر نیم بنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ انٹروں انسکرپسن میں جائیں جہاں پہ یہ ریزلٹ آیا ہے اس کے آگئی آپشن ہے کہ میں دوبارہ اس کو کریں دوبارہ سے چیک کریں ریکورسو کے آپشن ہوگی اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک مہینے کے اندر اندر پاسیبل ہے جس طرح ان بھائی کے 4.30 نمبر کام ہے شاید چیک کرتے ہوئے یا کوئی گلتی ان سے ہو گئی ہے یا کچھ بھی کرنے میں وہ آپ کو نمبر دے دیں لیکن اس چیز کے پیچھے دیکھیں کتنی لمبی محنت کتنی لمبی دھوڑ ہے کہ آپ نے جب اگزیم دینا ہے اس سے دو تین مہینے پہلے آپ نے بوکنگ کروانی ہے آپ کو جگہ ملے یا نہ ملے پھر آپ نے اگزیم دینا ہے دو تین مہینے کے بعد کی ڈیٹ ملتی ہے اس کے بعد اگزیم دے کے آپ نے دو ڈائی مہینے ویٹ کرنا ہے ریزلٹ کا سیسے ایسے کا بیس دن میں آ جاتا ہے لیکن دلے آدوس کا دو ڈائی مہینے سے پہلے جواب نہیں آتا اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو ریکورسو کریں ریکورسو میں بھی کنفرم نہیں ہے شور نہیں ہے لیکن پوسیبل ہے کہ وہ چار نمبر جو کم ہیں سکسٹی نمبر ہمیں ٹوٹل چاہیے ٹھیک ہے نا سو میں سے لیکن یہاں پہ بھائی کے نمبر کم ہے جس وجہ سے آکے انہوں نے ان کو فیل کر دیا ہے اب کیا ہوگا اب ایک دفعہ دوبارہ سے وہ پیپر دے سکیں گے فری میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور اس کی فیس نہیں پی کرنی لیکن اگر اس میں سے بھی پاس نہ آئے پھر دوبارہ نئے سیرے سے فیس پی کرنا ہوگی جو کہ ایک سو تیس یورو ہے میرے حیال میں اچھا ایک اور بات ہے اس میں کنفرم نہیں ہے کہ آپ ریکورسو کریں آپ اس کی اپیل کریں آپ پاس ہو جائیں لیکن اپیل کر دینی چاہیے تاکہ اگر کوئی پوسیبلیٹی ہے تو کوئی بہتر گوڈ نیوز کا پتا چل سکے سیکنڈ لیب ہم اگلے ریزلٹ کی بات کرتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اوپر کارنر میں جو ریزلٹ ہے گروپ ون میں سے بھائی پہلے پوائنٹ میں سے آپ تو نو آپ تو ہیں انہوں نے پاس نہیں کیا جو ان کا لکھتورہ کا بولنے والا وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ان کا آئے ہیں ٹونٹی تھری اور ایکسپریسیون انٹریکسیون اسکریتاس اس میں ایک ایمیل ہوتی ہے اور ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے ان کے صرف فور نمبر آئے ہیں ٹوٹل ٹونٹی سیون پوائنٹ سیونٹین لیکن حالانکہ گروپ ٹو میں دیکھیں کہ انہوں نے اوڈیتیوہ جو وہ سیڈی والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بلکل صحیح نمبر لی ہیں ٹونٹی تھری ٹونٹی فائیو میں سے اور انٹریکسیون جو ہوں گی اورالس جو بولنے والا ٹیسٹ ہوا تھا ان کا اس میں سے انہوں نے ٹونٹی فائیو میں سے تھرٹی نمبر اور ٹوٹل انہوں نے تھرٹی سکس نمبر لی ہیں اب تو ہیں وہ تیس نمبر والا پاس ہوتا ہے اب گروپ ون میں ان کو مسئلہ بنے ان کے کتنے نمبر کام ہیں ان کے ٹو پوائنٹ ایٹی فائیو نمبر کام ہیں اور یہ بندہ ہنڈر پرسنٹ ریکورسوں کے ساتھ پاس ہو سکتا ہے کیونکہ پہلا جو ہم نے ریزلٹ دیکھا تھا اس کے اندر ان کو ساڑھے چار نمبر چاہیے اس میں ان کو ڈھائی نمبر چاہیے تو ڈھائی والے کے ریکورسوں میں زیادہ پاسیبیلیٹیز ہیں کہ ان کو پاس کر دیں جو نیچے والا ریزلٹ ہے وہ بھائی نے ٹوٹل نمبر لی ہیں فورٹی ٹری پوائنٹ ایٹی فور ہاں فورٹی ٹری پوائنٹ ففٹی فور لی ہیں انہوں نے گروپ ون سے اور فورٹی سیون پوائنٹ ایٹین لی ہیں انہوں نے یہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی تحفہ مل گیا کہ ان کے میرے حیال میں سو میں سے ٹوٹل نمبر ہیں جو وہ ہیں نائنٹی فور نائنٹی فائیو تو بڑا چھے مارکس ہیں یہ مین چیز پتا کیا کہ دس سال کاغذوں کے ساتھ تین سال کاغذوں کے بغیر چودہ سال میں یار ہم چھ ساتھ لائن لکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ایک اگزیم لکھیں کسی چیز کے بارے میں کہ میں نے ایک نئی سیکل لینی ہے جو مجھے آیا تھا ایک نئی سیکل آپ نے لینی ہے آپ نے لینی ہے کیسی ہو کہاں سے لینی ہے کیا اس کی حسوسیت ہیں اور اگلے مہینے آپ نے کوئی چیز پلان کرنی ہے کہ کیا لوگے اس طرح اگر ڈیلی بیس پہ ہم ایک لائن لکھنی شروع کر دیں گوگل ٹرانسلیٹ سے میری ایک ریکویسٹ ایپ سب بھائیوں سے جو یہاں پہ سپین میں رہتے ہیں جن بندوں نے یہاں کی نیشنالٹی لینی ہے اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ پیپر دینے کے بغیر آپ کا کشتی پار لگ جائے گی تو بہت مشکل ہے وہ جو چیز ہے نا چیز انپادوں میں میرے پاس مجھے علم نہیں ہے میرا ٹیسٹ نہیں ہے مجھے آتا ہے میں سرٹیفیٹ لگا لوں گا وہ ساری ہوائی باتیں ہیں ابھی تک پریکٹیکل میرا نہیں حیال کسی ایک بندے کو بھی اس میں کچھ کامیابی ملی ہو اگزیم دینا ہی پڑتا ہے کیا ہوگا آپ کو لکھے نہیں دینا پڑے گا آپ کو بول کے دینا پڑے گا یار آپ گوگل پہ جائیں اردو میں لکھیں کہ میں فار ایک جمپل میں اپنی سائیکل حریدنا چاہتا ہوں کیرو کمپرار ان بھی سیکھ لیتا ٹھیک ہے میں نے سائیکل حرید لی ہے ایک کمپرار دو ان بھی سیکھ لیتا میں سائیکل حریدوں گا یوں کمپرارے انہاں بھی سیکھ لیتا یا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کسی بھی ایسے میں تیس سے چالیس لفظ وہ کہتے ہیں لکھیں آپ پانچ چھ سات لائنیں لکھ دیں نا سمجھنا پڑے گا پڑنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گی دو تین چار مہینے چھ مہینے کسی سکول میں جانا پڑے گا بھائی جو پیسے دے کے پاس کرنے کا وہ بھی دور گیاب نہیں ہوتا اگر ہو بھی جائے تو آپ کی نشنلٹی ملی ہوئی آپ سے کینسل ہو سکتی ہے ان چکروں میں نہ پڑیں محنت کریں تھوڑی بہت گوگل پہ جائیں اردو میں اس کو بولیں بھائی میں نے آج سپر مارکٹ جانا ہے وہ جو آپ کو آگے سے کہے گا وہ لکھ لو اس کو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ ایک دن میں دس دفعہ لکھو گے بیس دفعہ تیس دفعہ منیمم پانچ لائنیں تو آپ کو آتی ہوں گی نا یار پندرہ سالوں میں لکھنے کے لیے میں ہود پیپر جس دن میں نے دیا میں اٹھ کے باہر نکلنے لگا میں نے دیکھا ایک ہمارے اپنے بندے تھے یار ان بیچاروں سے ایک لائن نہیں تھی لکھی جاری کہ میں کیا لکھوں اور ایمیل لکھنی تھی کہ کسی کا جواب آئے آئے آس کا آگے سے آپ نے بوینوس دیا کچھ بھی لکھیں لیکن صحیح لکھیں گرامر کے ساتھ لکھیں اب دیکھیں ان تینوں ریزلٹس میں سے پڑھنے والا صحیح ہے بولنے والا صحیح ہے انٹرویو والا صحیح ہے صرف ایک چیز کی وجہ سے لکھنے والا جو ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے آکے ہم فیل ہو جاتے ہیں اور جب فیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا ریزلٹ نہیں آتا ریزلٹ نہیں آتا تو آپ نیشنلٹی نہیں پاس کر سکتے ریکورسوں کا تو بہان ہے ایک پتہ نہیں وہ کریں یا نہیں کریں لیکن وہی بندہ پہلے تھوڑی سی محنت کر لے تو اس میں possibility آ سکتی ہے اللہ پاک کی ذات میرے لئے آپ کے لئے سامیہ پیدا کریں اس چیز کے بارے میں سوچیں آج کی ویڈیو میری یہی تھی آپ کو سمجھانا تھا کہ اس ریزلٹ میں ہوتا کیا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کو سمجھنا کیسے ہے کتنی محنت آپ نے کام پہ کرنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ میسیج یہ ویڈیو اگر کسی بھائی کے کام آسکے ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملوں گا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ